اسلام علیکم جی کیا حل چالے آپ سب لگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے نوولش کے آتش بائی سادیہ راجبوت کی یہ سیمتھ اپیسوڈ ہے سمیرہ کے اندر عجیب سی بے کلی پھیلی تھی اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا لون میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریڈڈ کرسیاں اور میزیں لگیں تھی مگر مہمان جا چکے تھے انہیں اندازہ ہو گیا تھا یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے پھر وہ رکھ کر کیا کرتے سامنے ادازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورتی سے سڑا سٹیج تھا جو بیران پڑا تھا لون میں تیز روشنیاں جر رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا کسر فاروقی کی بیرونی دیوار سے چھت سے رنگین برکی کمکمیں لٹکتے ہوئے جلملا رہے تھے یہ جلملا ہر دن میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی تھی کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا آتا بھی کیسے سبھی تو شاک میں تھے صرف واہر سے ہی نہیں کسر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا تھا گلاب اور موٹی کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف وہیں پھیلاہیں کھڑی تھیں مگر اس سجدھج کے باوجود اچانک ہی بیران لگنے لگا تھا سجد سمرہ مگر اداس بلکل ملیہ کی طرح سمیرہ نے سوچا اور سر گھٹنا میں چھپا لیا ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی اس نے سر اٹھا کر دیکھا افاق کی گاڑی پورج میں آ کر جا کر رک گئی تھی بچے کچھ مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا مگر اس میں سے افاق اور سمدھی برامد ہوئے تھے وہ بھی نظریں چھراتے ان کے نرگے میں سے نکل گئے سمیرہ نے دیکھا افاق نے ہاتھوں میں لال رنگ کی پورٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا وہ پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو سمیرہ سر اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھتی بھی بولی ملیہ کہاں ہیں سمیرہ کو لگا اس کے سوال پر افاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں اس نے کوئی جواب دیا بغیر وہ پورٹلی سمیرہ کے ہاتھوں میں رکھ دی سمیرہ دیکھتی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف آرگینزا کا لال کامدانی دوپٹا تھا جو ملیہ شام سے اوڑے بیٹھی تھی اس نے کامتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تیہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کا ڈھیر دے کر اس کا دل بیٹھنی لگا اسے کیسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی اسے معلوم تھا یہ ملیہ کا زیور ہے سائیما نے گھبرا کے دوپٹا سمیرہ سے لے لیا پھر زیور اُلٹ پُلٹ کر سراثی لہجم بولی یہ تو ملیہ کے زیور ہیں میں نے خود سمیرہ کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے آفا کچھ نہ کہہ سکا جو زیور تم نے ملیہ کو پہنائی تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لائی آؤں بچ ستور نظریں جراتی بھی اس نے سمت کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائیڈ میں جمع کرتے لان خانلی کرنے لگے گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کاروائی پر مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے جنیت کی گاڑی ملیہ کے خالہ اور ممانیوں کی لے کر آگ پہنچی تھی ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تک کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائیں ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا پھر سہارا دیتے کرسیوں تک لے آئیں کیا بات ہے آپ لوگ رو کیوں رہے ہو ملیہ کو کیا ہوا تھا وہ کیسی ہے آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے وہ سب سوال کر رہی تھی اور ہر سوال کے ساتھ ان کی رونے میں شدت آ جا رہی تھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تک کہ نور الحدہ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ایک ایمبولنس بھی آ کر رکی تھی ایمبولنس کو دیکھ کر سبھی کے دل رکھ سے گئی نور الحدہ اتر کر پیچھے آئے اور سہارا دیکھ کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیرو پر کھڑے بھی نہ ہپا رہے تھے ملک ناصر اور منیر حسین نے گاڑی سے نکل کر انہیں دونوں بازوں سے تھام دیا تو نور الحدہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے وہ دونوں نے لون میں لے کر آ گئے اور کرسی پر بٹھا دیا نور الحدہ بابا جان کو چھوٹ کر ایمبولنس کی طرف آ گئے پھر نور الحدہ اور افاق سٹریچر اٹھائے ایمبولنس سے نکل آئے جس پہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں نڈھال ہوتے بابا جان نے سٹریچر کو دیکھا جسے نور الحدہ ملیحہ کی کزنز کے ساتھ لون میں لے جا رہے تھے ان کی زبان سے نالو فریاد بلند ہونے لگیں سمیرہ کا سانس رکا جا رہا تھا اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا وہ وجود کس کا ہے اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی سٹریچر کے پاس آگئی وہ چند لمحے چادر کا کونہ مٹی میں جگڑ کر کھڑی رہی پھر اس نے جھٹکے سے چادر اُلٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نکاب ہو گیا سمیرہ سٹریچر کے پاس گر پڑی وہ آنکھیں پاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلاب بی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے مگر موت کے بوت سے بند ہوئی پلکوں تلے اب روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی اس کی ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کیلئے ساکت ہو چکے تھے روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سچ ہوا تو ملیحہ کی کلائے میں چوڑی چھنک گئیں اس تھی میں شور نے سمیرہ کے زبط میں شگاف ڈال دئیے روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی نور الہدا نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی انچی آواز میں روئیں اتنی انچی آواز میں کہ ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کی اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں مگر ان کی آنکھیں سہرہ بنی ہوئی تھی لب بھیجتے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا ان کی شخصیت کا روبت دب دبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا اس وقت تو وہ ایک بیک کس غم زدہ باپ تھے جنہیں ایک لوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا نور الہدا کو ان پر ترس آنے لگا تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس دینے کیلئے اٹھ گئے نور الہدا کا کندہ میسر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بکھ ہو گئے ان کے سینے میں مو چھپا کر وہ رونے لگے میری ملیحہ مر گئی میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی جس کا چہرہ دیکھنے کیلئے سات سال ترس کر گزار دیئے وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی جس سے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا موت اتنی عرضہ ہو گئی ہے تو مجھے کہیں سے لا دو نور الہدا ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا زپنا ٹوٹا سمیرہ نے دن لی آنکھوں سے نور الہدا کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو ازمارے تھے پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو جو گی تھی اس کا دل بھر آیا کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے پھر اچانے کی وجدان کا خیال آیا تو کام پڑھی ہاں مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی بیٹ کی پائنیتی سے کمر ٹکا کر بیٹھا وجدان ایک ایک کر کے ملیہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا شانے پر پلو سہی کرتے بھی ملیہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھی وجدان کی آنکھوں میں چوبن بڑھ گئی انہی نرم صلاحوں نے تو اسے اسیر کیا تھا نارسائی کے احساس میں اولد کر اس نے ہاتھوں سے ملیہ کی تصویر ایک ایک کر کے کارپٹ پر بکھر گئیں وجدان کی نظر خالی ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا پہلا ہوا ہاتھ سمیٹتی ہوئی اس نے سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی پینٹنگ کو دیکھا عشق اول و آخر درد ہی درد ہے عشق کے آتش کو دیکھتے ہوئے ملیہ کی الفاظ یاد آئے تو اس نے بے ساختہ رگو پے میں صراحیت کرتے درد کو محسوس کیا طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھی ملیہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہو جانے کی بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی کیا یہ عشق کی ابتدا ہے اس نے حیرت سے سوچا مگر میں تو نے ہمیشہ کی لیکھ ہو آیا ہوں پھر یہ سود کیوں کر میرے دل میں سمائے گا عشق حاصل کا نہیں لاحاصل کا جنون ہے وہ اسے عشق کی کہانیاں بتا رہی تھی وجدان کے اندر لاحاصل کا جنون تھاٹے مارا تھا عشق کا جنم جدائی کی کوک سے ہوتا ہے جدائی درد دیتی ہے اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی آج وجدان کیلئے امید ختم ہو چکی تھی عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راک نہیں کرتا فنا کر دیتا ہے لیکن جستجو باقی تھی اور لاحاصل کی جستجو نے وجدان کے اندر علاؤ دہکا دیا تھا جس کے شولوں میں گھر کر وہ اہر احساس کھوتا جا رہا تھا ہاں مجھے عشق ہے اس نے اعتراف کیا تو ملیہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا مجھے وجدان سے عشق ہے عشق کی آگ میں جلنا آسان نہیں ملیہ کے اعتراف نے اس کے درد کو اور بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیہ کی تکلیف اس کی زبان کا گلہ بن گئی یا اللہ عشق کی بھٹی میں سلگنے کیلئے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تُو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسری کو لگتی ہے پر درد سے اپنا جسم کی راہ اٹھتا ہے دوسری کی جوٹ کا درد سہنا آسان نہیں یہی وجہ کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا یہ اللہ اسی لیے ہر بھٹی میں دہکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلمیے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی افاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا مضمل اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے ڈرائنگ روم میں لے آیا بیٹھو افاق ناشتہ کر لو عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیر کی طرف اشارہ کر کے کہا افاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا انہوں نے اسے کیا کہا آنٹی بجدان کہا ہے اوپر اپنے کمرے میں میں اسے ہی ناشتہ کیلئے بلانے جاری تھی پھر غور سے افاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی تم پریشان لگ رہے ہو سب خیریہ تو ہے افاق چھپا نہیں پایا تو سر نفی میں ہلاتا وہ آہستگی سے بولا کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے آج زہر کے وقت اس کا جناز ہے انہوں نے تاثب سے زیر لب پڑھا جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آئے ہوں آپ ناشتہ دیار رکھیے میں اسے لے کر آتا ہوں وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بن نہیں تھا اس میں جھوری سی بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی چنکر باہر آ رہی تھی افاق نے ہاتھ رکھ کر پورا دروازہ کھول دیا وہ سر بیٹ کی پانیتی سے ٹکائے کا پر پر بیٹھا چھت کو گھو رہا تھا ملیہ کی تصویریں اس کے گرد بکھریں تھیں افاق جانتا تھا وجدان کو ملیہ کی مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے کٹن کام ہو سکتا ہے مگر پھر بھی وہ حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی حمد جواب دے گئی وجدان بڑی دکت تو اسے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بینیاز تھا وجدان نے نظروں کا زاویہ بزل کر افاق کو دیکھا پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا ملیہ کیسی ہے افاق کے لب بھنچ گئے وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سوال کا کیا جواب دے پھر اسے یہی بہتر لگا کہ اس کے سوال کو نظر انداز کر دے اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے کہاں اگر وجدان نے اپنے سوال کو نظر انداز ہونے کو محسوس بھی کیا تھا تو جتایا نے تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے افاق سمجھ رہا تھا وہ کمرے سے باہر نہیں جانا جاتا اس لئے ڈال مٹول کر رہے مگر اس کی ایسی حالت تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر جنجلا گیا ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہ آتا اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت پوچھنا میں بہت پریشان ہوں پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا افاق ڈرائیو کرتے ہوئے خود میں اتنی احمد جمع کرتا رہا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے مگر اب الفاظ ہی نہیں مل پا رہے تھے جن میں وہ اسے ملیحہ کے مرنے کی خبر سنا تھا وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا گردن جھکا ہے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا چپ بیٹھا رہا گاڑی رک چکی تھی وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونگ گیا پھر اپنے انداز تصدیق کے لیے اس نے بڑے سلوے کے سیاہ گیٹ کی بائیں طرف بیلوں سے ڈھکی اس سلور جگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پہ سیاہی روشنائی سے کسر فاروق کی کندہ تھا تو مجھے یہاں کیوں لائیو اس نے حیرت سے افاق کو دیکھا مگر وہ کوئی جواب دیا بغیر دروازہ کھول کر اتر گیا وجدان کو سمجھنے میں دکت نہیں ہوئی کہ افاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے ایسے بیہیو کر رہا ہے افاق کے اتر جانے کے بعد بھی وہ کار میں بیٹھا رہا تو افاق آگے سے گھوم کر اس کی سائیڈ آیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا تو آنکھوں میں اُلزن گئے وہ اتر گیا تو افاق نے دروازہ بند کر دیا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر پتریلی روش پہ آگے بڑھ گیا وجدان نے اس کی تقلید میں کسر فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے ایک اور جھٹکا لگا ایک ہی رات میں کسر فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا رات کسر فاروقی کے درو دیوار سے رنگو بھوکا جو عمر آ رہا تھا لیکن دن کے اجالوں میں وہاں بیرانی دیرہ ڈال ہوئی تھی رات جن کی خوشکپیوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اب وہی لوگ سائیوں کی طرح بے آواز گردش کر رہے تھے احتیاط سے چڑھ رہے تھے کہ آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی بارونک چہرے بیرونک ہو چکے تھے آوازیں سرگوشیوں میں ڈھل چکی تھی تھوڑے تھوڑے وقفے سے کسر فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آوازیں بھر جاتی اور لون میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کی گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے تھوڑا آ کے جا کر وجدان کی نظریں اس گوشے پر پڑی ہیں جہاں ٹیبلوں کے دھیر کے صورت جمع کر کے ان پر کرسیوں اُلٹ کر رکھی ہوئی تھی اور ان کے آگے ہی لون کی گھاس پر دری ڈال کر کالین بچھتے جن پہ چاندی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سے پارے لیے قرآن پاکی تلاوت کر رہے تھے انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شام سے نور الحداق کو لیے سٹیج کی طرف جا رہے تھے ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی جب وہ خاص انداز میں گردن کو اٹھا کر بے تاثر نظروں سے کسی کو دیکھتے تو بے چارہ بلا وجہ ہی مروب ہو جاتا مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچی ہوئی تھی کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانیں آگے کو ڈھلک گئے تھے ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی وہ رو نہیں رہے تھے پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے اس نے حیرت سے سوچا اور اگلی پل اس کی حیرت کئی گناہ بڑھ گئی نور الحدہ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتی ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے وہ ابھی بی رات والے کپڑوں میں تھے مگر اب ان کے سوٹ کی حادت خراب ہو چکی تھی اس افتری کے باوجود ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا کل ہی تو حادی بھائی کو من چاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے کم از کم آج تو انہی سال میں نہیں ہونا چاہیے تب ہی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا مگر فوراں ہی ایک ہاتھ سمیم پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا پر اچانک اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چار پائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیہ کی بے جان چہرے پر پڑی تھی وہ پتھر کیسے نہ ہوتا اس نے زور لگا کر سینے میں اٹھ کے سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر خانسی کا دورہ پڑ گیا خانستے خانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو افاق اس کے پاس تھا افاق آہستگی سے کہنے لگا کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی ہم اسے فوراں ہی ہسپتال لے کر گئے مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا وہ اب خانس نہیں رہا تھا بلکہ یوں افاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ اس کیلئے نامانوس ہوں افاق نے اس کا چہرہ دیکھا پھر اپنا بازو اس کے کندوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا ملیہ مر چکی ہے وجدان اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا بھائی صاحب جنازے کا وقت ہو رہے اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجئے بس ایک منیر حسین ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے بیٹھے تھے باقی بڑے مامو کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی بابا جان کا زب چور چور ہو گیا میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر حسین بیٹی تو کب کی جدا ہو گئی صاحب اب تو بس خاک کا پتلا بچے جس سے خاک میں لوٹ آنا ہے انہوں نے ایک تھنڈی سانس بھر کر کہا عورتیں لاؤنج کے کارپٹ پہ چاندنیاں بچھائیں سے پارے پڑ رہی تھیں آفاق نے صوفے کے پاس رکھ کر آہستہ سے سمیرہ کو آواز دی تم سب آ کر آخری بار ملیہ کا چہرہ دیکھ لو پھر تھوڑی در میں اسے مسجد لے جائیں گے اس کی آنکھیں چھلکنے کو بیتاب ہوئی مگر وہ پل کے جھپک کر آنسوں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کوہرام مچ گیا ملیہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا لیکن مرنے کے بعد اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدہ کو دیکھا جو اچانا کی بہت بیچین ہو گئے تھے اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کے سماعتوں کا ویچھانا چھوڑتے تھے اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیہ سے گلا کرنے لگا آپ تو اپنی دعا کا بھرم نہیں رکھ پائیں حادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی اس نے ابھی تک اسے دل میں جھانکر نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے یا نہیں وہ الجا نور الہدہ کو سوچ رہا تھا کیونکہ ملیہ نے نور الہدہ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیہ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیہ کے چہرے کو دیکھا کل اس پر جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج حادی بھائی سے جدائی ہو گئیں آپ کو نہ مجھ پہ ترس آیا نہ ہی حادی بھائی پر وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا اور اس خیال سے آج آخری بار اس کی نظریں ملیہ کو چھو رہی ہیں اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا کاش وہ کہیں سے آجائے ایک بار سہی آخری بار سہی میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے کوئی تو سہارا ہو ملیہ کو جی بھر کر دیکھنی کی خواہش پر اس کے وجدان کی کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا ایک پل صرف ایک پل مجھے دے دے ایک بار مجھ سے ملنے آجائے بس ایک بار میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیہ اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا بس ایک بار لوٹائیں بس ایک بار اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مجل رہی تھی اٹھو ازر کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے میں مر جاؤں گی بابا جان کتنے مان سے اس نے باپ سے جان بکشی کی درخواست کی تھی مر جاؤ گی تو تمہیں کندوں پہ اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دفناوں گا اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے سفاق تھے بابا جان کو اب احساس ہوا تھا رہنے دے ملک انکر پھوپا جان سے نہیں ہوگا افاق نے ان سے کہا وجدان اٹھ کر ملیہ کے سرحانے بائیں جانے با کھڑا ہوا نور الحدہ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلدی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جیسے ملیہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیہ کو دیکھی جا رہے اور اب اپنے حلیہ سے دیوانہ نظر آتا ہے وہ شخص اکدار کی طرح ملیہ کو کاندہ دینے آ گیا تھا یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیہ کا زنازہ اپنے کندوں پر اٹھا لیا کلمی کی صدائیں بلند ہو گئیں آج وہ کسر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیس سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی اسے کہتے ہیں زندگی اور یہ ہوتی ہے موت ایک بے وفا دوسری بے رحم اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں زندگی سفاک لگے تو موت کے آنچل میں چھپ چاؤ لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا قبر تیار ہو چکی تھی ملیہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا افاق نے وجدان کو اشارہ گیا تو وجدان کو ملیہ کا مو مورنا یاد آ گیا اور وہ جبڑے بھینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا افاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا پھر کمر کے گرد بندے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدا اور سمت کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا پھر وہ اور نور الہدا کبھی قبر میں اترائے تم سفید رنگ مت پہنا کرو اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ در لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹا آتی ہوئی نور الہدا کے ہاتھ کام گئے انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا لیکن آج انہیں ملیہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آئی جب اس کا انتظار کرتے وہ تھکر سو گئی تھی سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی نور الہدا کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج تھک کر سو گئی ہو مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی میں تمہارے سہر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا انہوں نے نرمی سے ملیہ کی پلکوں کو چھوا میری زندگی سے تو جا رہی ہو بس اتنا حسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کے تاک پر رکھ دینا میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا ان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ تیزی سے پلٹ کر کبر سے باہر نکل آئے گورکن بیلچوں کی مدد سے مٹی کبر میں بھر رہے تھے اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیہ کا قیامت تکیلی سورج سے پیردہ ہو گیا اس کی ادھوری محبتیں نہ مکمل آرز ہوئے اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی من و مٹی تلے دفن ہو گئے اپنے جذبوں کی سلیب آپ اٹھائی ہم نے زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے مڑ کے دیکھا تو رہے زیست کو تنہا پایا تب یہ معلوم ہوا عمر گوائی ہم نے نور الحدہ قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے بلکہ وہیں سے ملک انکل کو بابا جان کا خیار رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کن راستوں پر نکل کھڑے ہوئے مگر سکون کبھی ڈھوننے سے ملا ہے انہیں گھر جانے کے حیال سے وحشت ہو رہی تھی مگر کب تک گھر نہ جاتے گھر کی چوکرٹ پہ قدم رکھتے ہی انہوں نے لا شعوری طور پہ سامنے لاؤنج میں رکھے سوفے کی طرف دیکھا ان کی نظر کی عادت ہو گئی تھی وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے ان کی نظر سامنے کو اٹھ جاتی اور ملیہا جو روز لاؤنج کے سوفے پہ بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہر روز یہ جانے والے کا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتہ بعد گھرہ لوٹے ہوں وہ ایک ہاتھ لوک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے تھے جیسے منتظر ہوں کہ ملیہا کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی تم کیوں مر گئی ملیہا یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیوئے تھا لیکن جواب نہیں ملا لاؤنج میں رکھے اس سوفے سے نظر بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا مگر اسے گھوما نہ سکے وہ جانتے تھے جیسی وہ گھنڈل گھوما کر دروازے کھولیں گے دروازے کی اوپر رکھی ٹوکری میں ملیہا کے استقبال کی منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی اور کارپر پر بچے پھول جو ملیہا کے پیروں کو جھونے کی آس میں تھک کر اب مر جھا گئے تھے ان کے بھاری بوٹوں کے تلے چرمرا جائیں گے وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی اس کے حسن کو دو آتشاہ بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز جن کا موم کل ملیہا کے وصل کے لیے سجائی گئی سیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا کترہ کترہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو اور پھر شبہ وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی مومبتیاں شبہ فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئے تھے اب کون ان کے بگلے ہوئی وجود کو دیکھتا سیج کو اپنی جھرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب زندگی کی تازگی کھو چکی تھیں نور الحدہ کیسے ان کے کمحلائے چہرے دیکھتے یہ سب احتمام ملیہا کے لیے تھا اور جب اسے نے یہاں پاؤں نہیں دھرہ تو نور الحدہ کیسے یہاں قدم رکھ پاتے دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا وہ لٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کو آگے رک گئے وہ جانتے تھے اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی کل سے وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے انہیں سمیٹ رہے تھے مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا ات کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ بٹا سکے وہ سیر جکائے اس دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہال میں آگئے جس کی دیوار اوپر ملیہا کی پینٹنگ زاویزان تھی ان کا رکھ سیڑیوں کی جانب تھا ملیہا کے کمرے کا دروازہ بھرا ہوئے تھا جسے نور الہدا نے دونوں ہاتھوں سے پٹھ تھام کر کھول دیا کمرے کی فضاء ساکت ہوئی نور الہدا نے آنکھیں بند کیا اور گہرا سانس لے کر ملیہا کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکری تھی پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیہا نے اپنی مختصر اسی زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں چیزوں پر بھی اپنا سر چھوڑ جاتے ہیں ملیہا انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چاپ بہت گہری ہوتی ہے اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور الہدا کو کمرے میں داخل ہوتی یوں محسوس ہوا جیسے ملیہا کہیں آس پاس ہی ہے اور اس احساس سے ان کے احساب پر سکون ہونے لگے تھے جیسے جلدے علاو پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں نور الہدا نے آگے بڑھ کر والکنی کا دروازہ کھول دیا ایک سردھوا کا جھونکہ نور الہدا سے ٹکراتا ہوا باہر نکل گیا انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں چوندوی کا چاند جگمگارہ تھا وہ جانتے تھے ملیہا چاندنی راتوں کی دیوانی تھی خاص طور پر چوندوی کے چاند سے اسے عشق تھا چوندوی کی چاند کی خوب چمکتی چاند میں وہ کمرے میں بند ہو کر بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو مہویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا جھولے کے بعد کھڑے وہ سوچ رہے تھے کتنی دور چلی گئی ہو ملیہا چاند سے بھی دور حالی جھولے کو دے کر وہ یاسیت میں ڈوب گئے میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش کر اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے وہ مڑے اور واپس کمرے میں آ گئے اپنا دھیان بٹانے کے لیے وہ ملیہا کے سٹوڈیو میں آ گئے دیوار کے سہارے رکھے کینوز کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے بالکنی سے آتے تیز ہوا کے دھونکے نے ایزل پر لگے کینوز کو ڈھامپنے باریک کپڑا اڑایا تھا نورالہدہ بے ساکتہ متوجہ ہو گئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوز کو دیکھنے لگے جس پہ بنا ادھورہ پورٹریٹ ابتدائی مراحل مینہ مکمل چھوڑ دیا گیا تھا اپنے انگلیوں سے کینوز کو چھوٹے وہ عجیب سے احساس میں گھر گئے ملیہا کی آخری تخلیق لیکن ادھوری شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی محلت نہیں دی صرف یہ تصویر ہی کیوں وہ تو سب کچھ ہدھورہ ہی چھوڑ گئی اتنے اچانک رختے سفر باندھنا کہ یقین ہی نہ آئے وہ پورٹریٹ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا تھا وہ غور سے پورٹریٹ کو دیکھنے لگے انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں ہے بلکہ اس کے نقوش معنوس لگ رہے تھے مگر اتنے وہ بمتے کہ نور الہدہ پہچان نہیں پائے لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں کہاں انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا تو وہ اس احساس کی جھٹک کر وہاں سے ہٹک گئے اور چلتے ہوئے بیٹ کی طرف آ گئے پھر یوں ہی ٹانگ لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے نور الہدہ نے حساب لگایا بے یقینی کہ اس قیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے تھے مگر انہیں لگ رہا تھا بس اگل ہی پل جان جسم سے نکل جائے گی تمہاری محبت دیکھ لی نور الہدہ خود پہ تنس کیا کہتے تھے ملیہ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ پاؤں گا اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تھا انہوں نے سن کر پل کے مون لی ان کے حساب تو پہلے ہی ڈیلے پڑ چکے تھے پل کے بن کی تو جلدی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا انہوں نے ہاتھ پڑھا کر تکیہ اٹھایا تکیہ کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی نور الہدہ حیران ہوئے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ پڑھا کر ڈائری اٹھا لی وہ چھوٹی کتاب کی سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی جس کے چکنے صفوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین رکھا اس طرح پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ کر گیا ہو انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفے کو دیکھا جس پہ ملیہ کا نام تھا وہ اور بھی حیران ہو گئے ملیہ ڈائری لکھا کرتی تھی یہ بات نور الہدہ کیلئے نہیں تھی انہیں کبھی بھی ملیہ کی سعادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا تھا بلکہ یہ بات تو کسی کی بھی علمیں نہیں تھی شاید بابا جان کی علمیں ہو ایک تجسر سا ہوا کہ وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی دیکھنا تو چاہیے انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر ارام سے نیم دراز ہوتی بھی ہاتھ پڑھا کر بیٹ کی سائیڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے نور الہدہ جانتے تھے ملیہ کی زندگی میں کئی خالا تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ملیہ نے ان خالاؤں میں جینا سیکھ لیا تھا اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی نور الہدہ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا وہ ایسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا تھا مگر رکھ کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ شو پیس بھی کبھی اس بے توجہ کا گلہ نہیں گرتا بابا جان نے کبھی بھی ملیہ کو شو پیس سے زیادہ اہمیت نہیں دی وہ آس پاس ہے اتنا کافی ہے وہ کس حال میں یہ جاننا ضروری نہیں نور الہدہ کو لگتا تھا ملیہ نے شو پیس کی طرح ہی بابا جان کے نو لفٹ والے رویہ کو قبول کر لیا تھا لیکن ملیہ شو پیس نہیں تھی اس نے کبھی کہا نہیں تھا مگر اسے بابا جان کی بے توجہ کا گلہ تھا اور اپنی تنہائی سے شکایت بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاد کو اپنا لیا تھا لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا اور یہی کشمکش ملیہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی اور نور الہدہ نے اس کی تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے اس دنیا کو چھوڑے چوبیس گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے ملیہ کی اداسی ملیہ کی ناراضی ملیہ کی محرومیاں اور اب جبکہ نور الہدہ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے ملیہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نور الہدہ کو ملیہ کی گھٹن پر احساس ہو رہا تھا لیکن قدرت اچانے کی ملیہ پر مہربان ہو گئی اور وہ جو تھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو دو روزن کھلے تھے ایک نور الہدہ فاروقی اور دوسرا وجدان مصطفیٰ نور الہدہ اس نام کو پڑھ کر حیران رہ گئے انہیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی جس سے کرنے کی مجھ میں حمد بھی نہیں مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں جس بھی راستے پر قدم بڑھاؤں گی اس کے آخری سرے پر وجدان کوئی کھڑا پاؤں گی ملیہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی نور الہدہ کو یقین ہی نہیں آیا پھر ملیہ کے آگے اگہی کپل نور الہدہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا نور الہدہ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان اب آتھا وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھیں تہیور سے پھیل گئیں مگر وہ فون کال وہ رک گئے آگے صفحے سادھا تھے نہ بھی ہوتے تو نور الہدہ میں اب حمد ہی نہیں بچی تھی ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیٹ پہ جا گری انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا وہ اٹھ کر بالکنی میں آگئے تو کیا ملیہ پھجدان سے محبت کرتی تھی نور الہدہ نے تھک کر بالکنی کی گریل سے ٹیک لگا لی اور سر چکا کر بائیں گندے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کی اس نشان کو دیکھا جو ملیہ کی آنکھ سے بہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا ان کی دماغ پہ چھائی دھن چھٹنے لگی تھی دیرے دیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا ایکزیبیشن کی رات ملیہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا اور ان کی نرازی کی اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نور الہدا کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا بے شک وہ اس بارے میں نور الہدا کا اندھیا بہت دن پہلے لے چکے تھے لیکن ملیہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا اب نور الہدا کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف تین دن کے وقفے سے تاریخ کیوں تہکی تھی وہ ملیہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے لیکن ملیہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جورت کرتی ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچے اگر وجدان اس دن اسے مل جاتا اور اس کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتا تو باب بیٹی کی بیچ سر جنگ کا آغاز ہو جاتا اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے لیکن پھر ملیہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی اور جب گھر آئی سب رشتے دار اس کی مہنی میں شرکت کرنے آپ پہنچے تھے ملیہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بجا تھا کتنی عجیب بات وہ جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لب بہ کہتی ان کے فیصلے کی خلاف کھڑی ہوئی تھی لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا مگر اس رات وہ فون کس کا تھا نور الہدا سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیہ کو خوش رکھیے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیار رکھے بغیر آپ رہ نہیں سکتے انہیں وہ لڑکا یاد آیا جس نے شادی کی راز سٹیج پر آ کر انہیں مبارک بات دی نور الہدا سوچنے لگے انہیں حادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا نور الہدا کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی سب لوگ کندہ بدل کر ہٹتے جا رہے تھے مگر وہ شخص تمام راستے ملیہ کی میت کو کندے پر اٹھائے چلتا رہا اور جب ملیہ کی تکفین مکمل ہو گئی تو انہوں نے افاق کو اسے کہتے سنا کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے اس نے کہا مجھے روز سے غرص تھی اور یہاں جسم رکھ ہے تہر کی کیا کروں گا آو افاق اب یہاں سے چلنا چاہیے وہ کون ہو سکتے جسے ملیہ کی مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا اچانے کی ان کے ذہن میں ایک اور جماکہ ہوا وہ تیزی سے چلتے ایزل کے سامنے آ گئے اپنی یاداشت میں محفوظ چہرے کو نور الہدا نے پورٹریٹ سے ملا کر دیکھا اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا اور اگر وہ شادی کی رات کسر فاروقی میں آیا تھا تو منگنی کی رات ملیہ کے لیے آنے والا فون بھی اس ہی نہیں کیا ہوگا مگر اس وقت بات ملیہ کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی نور الہدا نے اپنا چکراتا سر ہاتھوں میں تھام کر بال مٹیوں میں چکڑ کر بھیج ڈالے چوبیس گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا ملیہ کیوں مر گئی انہیں جواب مل گیا تھا کیوں ملیہ کیوں مدرد کی شدت سے چلا اٹھے تم جانتی تھی کہ اس کے بغیر مر جاؤگی تو کیوں کی یہ خودکشی ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان جائے خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا کہا تھا تم سے تمہاری مسکراہت مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے تم نے اعتبار نہیں کیا تھا ایک بار تو عزمہ کر دیکھتی کیوں مجھے ہندھیرے میں رکھا کیوں نور الہدا جیسا مضبوط انسان جو ملیہ کو قبر میں اتارتے بھی نہیں رویا اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا کسر فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤگی ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا میں نے کب تمہاری خواہش پوری نہیں کی تھی کہا تھا نا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا آنسوں سے روتے بھی وہ فرش پہ بیٹھ گئے میرے اور آپ کی بیچ ایک بس پکار کا فاصل ہے میرا نام لے کر بلائیے کہ میں آ جاؤں گی ملیہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی اور وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے لوٹ آؤ ملیہ تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے نورلالہدا تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ سکتا ہوں مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا تم دکھ چھیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دیکھا چٹکتی ہوئی چاندی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پٹکائے سر جھکا کر روتے اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا وجدان صبح کا نکلا ہوا تھا اور اب رات کے گیارہ بج رہے تھے اس کا کچھ پتہ نہیں تھا میسے رات کو دیر سے آنا اب اس کی روٹین میں شامل تھا اور گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے اس لیے کھانا کے بعد چائے پی کر سب اپنے پنے کمروں میں چلے گئے پس آئیشہ ہی وجدان کی انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھی گیارہ پزنے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر آئیشہ کو لگا انہوں نے وجدان کی حیولے کو دیکھا ہو یوں تو کئی دنوں سے وہ خود کو بھولائی ہوئے تھا لیکن اس وقت اس کی حالت بترین ہو رہی تھی آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے بحشت برس رہی تھی ایک گرد جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ خاکستری لگنے لگا تھا آئیشہ خرمان تھی ان کا دل پسچ گیا وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان وجدان نے انہیں دیکھا اس کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں ایسے کیا دیکھ رہا ہے چل ادھر آ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے سوفے پڑ لے آئیں اچھا طریقہ ہے ماں کو پریشان کرنے کا یہی زدنہ کے ملیحہ سے شادی کرنی ہے یہ لے انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے غلطی ہو گئے کی تیری بات نہیں مانی تو جیتا رہے میں ہاری اب خوش وہ بول کر خود مسکرائیں اب صبح مجھے اس کے گھر لے جانا اس کی ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور تب تک چوکٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر خود کی بارش کی تھی جب بیٹھے وجدان کے اندر بلا کی طوفان اٹھے تھے اور وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کیلئے کھانا لے کر آتی ہوں تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو ٹھیک ہے وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کے چن میں چلی گئیں وجدان کے اندر دھوان بھر رہا تھا بہت سی آوازوں کا شور اور اس کے ذہن میں حلچل مجا رہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں گی آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا کیا ارتجا تھی فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا وہ کیسی بے بسی تھی آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا مگر وعدہ وفا نہ ہوا لیجئے میری طرف سے توفہ ہے عشق آتش کیسا نوکھا توفہ تھا وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ کر سر گھٹنوں سے ڈکا دیا مگر آوازیں بننا ہوئیں بہت چاہا ہے اسے اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رائے وجدان کو کفن میں لپٹی ملیا کا چہرہ یاد آگیا اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا اور قیامت تک کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا وجدان نے تیز ہنسی کے ساتھ آواز سنی اسے لگا تقدیر اس کا مزاق اڑا رہی ہے وہ بازوں میں سر چھپا کے دھوڑا ہوا بیٹھا رہا اس پار چوڑیاں کھنکنی کی آواز سنائی دی وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلڈر کے پاس چاندنی میں ڈھلا ایک پیکر دکھائی دیا جیسے کوئی ہاتھ پڑھا کر بارش کی کتروں کو ہتیلیوں پر جذب کرتا ہے وہ ہتیلی کو کبھی الٹتی کبھی سیدھا کرتی اپنے ہاتھ پہ چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی وجدان کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے لمبے گھنے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے پھر وجدان پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گیا مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی آواز میں نکلا ملیہ وجدان کی آواز پر اس نے فورن پلٹ کر دیکھا وہ ملیہ ہی تھی مسکراتی نگاہوں سے حقہ بکہ بیٹھے وجدان کو دیکھتی بھی اس نے اچانک ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو وجدان بیتاب ہو کر اٹھتا تیزی سے باہر آ گیا پھر جیسے ہی اس نے ملیہ کا ہاتھ تھامنا چاہا وہ شرارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کر ہستی رہی پلٹ کر بھاگی رکیے ملیہ اس نے آواز دی ملیہ نے پلٹ کر دیکھا مگر رکی نہیں اور بھاگتے ہوئی گیٹ سے نکل گئی ملیہ پلیز رک جائیں وجدان اسے آواز دیتا رہا خود بھی گیٹ کی طرف لپکا وہ گیٹ سے باہر نکلا تو ملیہ دونوں ہاتھ پشت پر بھاندے سامنے کھڑی شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی وجدان چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ مسکراتے ہوئے قدم پیچھے کی طرف لہنے لگی میں کب تک آپ کو بلاتا رہوں گا اور اب کب تک مجھ سے دور بھاگتی رہیں گی اب بس کر دیں وہ بکر کر شکایت کر رہا تھا مگر ملیہ اڑٹے پیرو پہ چلتی رہی پھر اچانکہ وجدان نے اسے رکنے کیلئے لپک کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور وہ تیزی سے پیچھے ہٹی پلٹ کر بھاگنے لگی وجدان بھی اس کی پیچھے دورتا چلا گیا عائشہ خانی کی ٹریلیہ لاؤنج میں آئی تو وجدان وہاں نہیں تھا انہوں نے اس کی تلاش میں ادھر در دیکھا تو کھلے دروازے سے انہوں نے وجدان کو گیٹ کی طرف بھاگ کر جاتے دیکھا وہ اسے آوازے لگا تھی دروازے کی طرف آئیں مگر وہ گیٹ سے نکل چکا تھا واپس پہ لٹ کر انہوں نے ٹریٹیبل پہ رکھی اور تیز قدموں سے چلٹی ہوئی گیٹ پہ رائیں انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو وجدان بھاگتا وہ کسی گلی میں مر رہا تھا ان کی چھٹی حصے انہیں وارننگ دی یک تم پلٹی اور جتنا تیز دوڑ سکتی تھی دوڑتی اپنے کمرے میں آگئیں اور سوتے بھی مصطفی عظیم کو جنجور ڈالا اٹھیے مصطفی صاحب وجدان کو روکے وہ کہیں چلا گیا ہے وہ آنکھیں ملتے اٹھ پیٹھے وجدان آگیا انہوں نے کچھ اور ہی سوال کیا ہاں اور چلا بھی گیا میرے دل کے کچھ اور ہے مصطفی صاحب میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیں وہ اصلے صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے بس اتنا سمجھ آیا کہ وجدان گھر آیا تھا اور پھر چلا گیا اب وہ چاہر ہیں کہ مصطفی عظیم اسے گھر لے کر آئیں وہ بہت سے سوال کرنا چاہتے تھے کہ وجدان کیوں گیا ہے اور اگر چلا گیا تو پریشانی کی کیا بات ہے واپس آ جائے گا مگر جس طرح آئیشہ مصطفی کے پیر ہاتھ بھول رہے تھے انہیں احساس دو کہ ضرور کوئی گھر پڑے اور ان کے پاس سوال کا وقت نہیں فوراں وجدان کے پیچھے نکلنا چاہیے وہ چٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور نائٹ ڈریس پہنے ہی سلیپر پاؤں میں آڑستے باہر بھاگے آئیشہ بھی باہر آگئی اور اپنے کمرے کے ساتھ والا دروازہ پیٹتی مزمل کو آوازیں دینی لگیں مصطفی عظیم کی طرف دہان دیے بغیر باہر نکلے چلے گئے اور ان کی مزمل کی کاریں پورچ میں کھڑی تھی اور وجدان بائیک بھی اس کا مطلب وہ پیدل ہی گیا تھا تیزی سے سوچتی اس کی تلاش میں خود بھی پیدل نکل پڑے دروازہ کھول کر مزمل نے اپنی ماں کی ہواس پاختہ چہرے کو دیکھا تو فکر مندی سے بوجھا کیا بات امی وجدان کہیں چلا گیا ہے جاؤ مزمل اسے ڈھونڈ کر لاؤ کہاں چلا گیا ہے اور پریشان کیوں ہو رہی ہیں بچہ نہیں ہے واپس آ جائے گا میرا دل کہہ رہا مزمل وہ واپس نہیں آئے گا تم جا کر اسے لے آؤ تمہارے ابو بھی گئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے جو وہ چلا گیا مزمل کو یہی سمجھ میں آئے کہ شاید وجدان کی ماں باپ سے کوئی کوئی بات ہے اور وہ جھگڑا کر کے چلا گیا ورنہ آئیشہ اتنا پریشان کی ہوتی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا لیکن کچھ ہوا ضرور ہے جب وہ آیا تو اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے دیر مت کرو مزمل جاؤ جا کر اپنے بھائی کو ڈونڈو وہ رونے لگی تو مزمل کے ساتھ کھڑی انیکہ آگے نکل کر ان کے پاس آئی اور انہیں ساتھ لگا کر چپ کر آنے لگیں امی پلیز آپ روئے تو مت میں جا کے اسے لاتا ہوں ان کے رونے پر اس نے پریشان ہو کر کہا پھر اندر سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا گاڑی لے کر گلیوں میں گھومتے مزمل کو وجدان تو نہیں ملا لیکن مصطفی عظیم مل گئے اس نے کار رو کر انہیں ساتھ پٹھا لیا پھر دونوں باپ بیٹا گلیوں میں کو چھوڑ کر مین روڈ پہ وجدان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے دو گھنٹے کی تلاش کے بعد وہ نامراد لوٹ آئے وجدان نہیں ملا عائشہ کے سوال پہ مصطفی عظیم کو لگا وہ اچانک ہی بہت بوڑے ہو گئے ہیں وہ شکستہ انداز میں گردن جھکا کر بیٹھ گئے انتظار کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے صبح تک خود ہی آجائے انیکہ نے مر جائے چہروں پہ امید جگانی چاہیے میں وجدان کے دوستوں کو فون کرتا ہوں کسی کا مخاطب کیے بغیر مزمل اٹھا اور ٹیلی پون سٹینڈ سے ڈائری اٹھا کر اس میں سے وجدان کی دوستوں کے نمبر تلاش کرنے لگا سب سے پہلے اسے آفاق کر نمبر نظر آیا اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا نہیں مزمل بھائی وجدان یہاں تو نہیں آیا مگر میں نے خود اسے آپ کے گھر ڈراب کیا تھا اچھا ان کی آواز سوست ہو گئی مزمل بھائی ایسا کرتے ہیں میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں پھر مل کے اسے ڈھونڈتے ہیں آفاق واقعی پریشان ہو گیا تھا فیلال اس کی ضرورت نہیں ابو اور میں اسے تلاش کر رہے ہیں پھر تمہاری اپنی فیملی کرائیس سے گزر رہی ہے امی نے بتایا تھا تمہاری کزن کے بارے میں سن کر واقعی افسوس ہوا آفاق لب کاٹنے لگا اچھا میں باقی دوستوں کو ٹرائے کرتا ہوں شاید وہاں مل جائے اور اگر وہ تمہاری طرف آئے تو فون کر دینا جی مزمل بھائی ویسے کہنے کی ضرورت نہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ اس وقت کتنے پریشان ہوں گے اللہ حافظ دوسری طرف سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تو آفاق نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا پہلے ملیہ کی طرف سے بری خبر ملی اب وجدان کی طرف سے تھڑکا لگ گیا ہے کیا ہوا سمیرہ نے سہم کر پوچھا وجدان گھر سے چلا گیا ہے تو کیا ہوا واپس آ جائے گا تم سمجھ نہیں رہی ہو وہ اپنے ہواسوں میں نہیں ہے مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں کوئی ہماکت نہ کر بیٹھے آفاق پریشان تھا وجدان کے لیے اور جب کچھ نہ سوجا تو گاڑی لے کر وجدان کی تلاش میں نکل پڑا بابا جان کو ملیہ کے مرجانے پہ اتنی حیرت نہیں ہو رہی تھی جتنے اپنے زندہ ہونے پہ ہو رہی تھی سرچیئر کی پشتے لگا کر ملیہ کی تصویر کو دیکھتی ہو اپنے لٹ جانے کا سوق بناتے رہے نیا دن تلو ہو رہا تھا لیکن بابا جان کی زندگی کے اندھیروں کو روشن کرنے جتنی طاقت اب کسی صورت میں نہیں تھی دستک دیئے بغیر نورالہ دروازہ کھول کر اندر آئے تھے اور چل دیئے بابا جان کے سامنے جا کھڑے ہوئے بابا جان نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے بابا جان کے بھیگے چہرے کو آپ کیوں رو رہے ہیں بابا جان انہوں نے حیرت سے اس تفسار کیا پیٹی کی موت کا دکھ تو آپ کو نہیں ہو سکتا تو کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں کیا کہہ رہے ہو ان کی تو جیسے کسی نے گردن پر چھوری پھیڑ دیو مر جاؤگی تو تمہیں کندوں پر اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے دفناوں گا نورالہ دا ٹھہر ٹھہر کر بولے بابا جان نے سانس تک روک لیا بہت شوق تھا آپ کو اسے دفنانے کا کہیے اسے دفنا کر کیسا لگ رہے وہ نورالہ دا کے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے لیکن نورالہ دا کو ان پر رحم نہیں آیا کیا آپ مجھے اس کا گناہ بتائیں گے جس کی پاداش میں آپ نے اس پر زندگی حرام کر دی بس کرو نورالہ دا وہ برداشت نہیں کر سکے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور کرتا بھی کیوں آخر وہ میری بیٹی تھی نورالہ دا چٹکھر بولے یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بابا جان کہ آخر وہ آپ کی بیٹی تھی پھر کیوں آپ نے ہی اپنی بیٹی کو مار ڈالا بابا جان حیرت کی زیادتی سے گنک رہ گئے پھر اس الزام پر تڑپ اٹھے چاہو تو مجھے جان سے مار دو نورالہ دا لیکن مجھ پر اتنا بھیانک الزام مت لگاؤ میں نے ملیہ کو نہیں مارا اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ بات تم بھی جانتے ہو اور ملیہ کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا تھا وہ برپلی لہجے میں سوال کر رہے تھے پیس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک بے وجہ نہیں ہوا گھر تھا مجھے وہ وجہ بتائیں گے جو اس کے ہارٹ اٹیک کی سبب بنی سرد آواز اور بیتاس اور چہرہ ان دو چیزوں کے ساتھ بابا جان نے بہت سے لوگوں کو بے بس کیا تھا آج وہ خود ان دونوں کے آگے بے بس ہو گئے تھے ان کا دائیں ہاتھ دونوں ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا ملیہ کیوں مر گئی اس سوال کا جواب دینے کیلئے آپ کو ایک اعتراف کرنا ہے اور اس اعتراف کے بعد جو ہو سکتا ہے ملیہ تو آپ کو معاف کر دے لیکن بابا جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تو کیا اس کے بعد بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گا اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور اٹھ کر باہر نکل گئے بابا جان ابھی تک سکتی کی کیفیت میں تھے پھر ان کا دھیان اپنی گود میں رکھی ڈائری کی طرف گیا انہوں نے ڈائری اٹھا کر کھولی پھر پڑھنے لگے ڈائری کیا تھی ان کے جرائم کی فیرس تھی انہیں لگا وہ کٹہرے میں کھڑے تھے اور تندو تیز لہجے والا وکیل بھری عدالت میں ان کے جرائم کی فیرس پڑھ کر سنا رہا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو قید تنہائی بکشی تھی انہوں نے ہر قدم پہ اس کے جذبات مجروح کی اور آخر بعد وہاں تک آ پہنچی جہاں انہوں نے ملیہا کو ایسے دوراہی کی طرف تکیل دیا جہاں آ کر ملیہا پہ زندگی مشکل اور موت آسان ہو گئی تھی الزام کرے تھے لیکن بابا جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہر الزام سچت تھا اور ہر جرم حقیقت اعتراف کرنے کے سوا اور کیا راستہ تھا ڈائری ان کی ہاتھ سے چھوٹ کر گود میں گری پھر سے رکھ کے ان کے پیروں پر اوند ہی جا پڑی پشتابے سے زیادہ عذیت کسی احساس میں نہیں اور اعتراف سے زیادہ گرب انگیز کچھ نہیں ہوتا وہ بھی کی آنکھوں کے ساتھ چلانے لگے میں نے ملیہا کو مار ڈالا میں نے اپنی ہی بیٹی کی جان لے لی کوئی ہے جو مجھ جیسے ظالم باپ کی گردن اتار تھے جس نے اپنی اولاد کا خون کیا ہو مار ڈالا میں نے اپنی بچی کو اپنی بیٹی کا قاتل ہوں میں میری ملیہا میرے ہاتھوں مر گئی لوگوں مجھے مار ڈالو ان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گنجتی ہی رہی فجر کی آزانوں کے ساتھ کراچی کے مضافات میں زنگی معمول کے مطابق جاگ اٹھی تھی چاچا ہوتیل کے مالک چاچا روز کی طرح اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کر چھوٹے کے ہمراہی تڑکے ہی پہنچ گئے تاکہ گاہکوں کے آنے سے پہلے ان کی ناشتے کا بندوبست ہو سکے ویسے بھی اس ہوتیل پہ گاہک بہت آتے تھے ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ہوتیل ہائیوے کے ساتھ تھا دوسرا اس پاس پچاس کلومیٹر تک کوئی دوسرا ہوتیل نہیں تھا اس لئے ہائیوے سے گزرنے والے ٹرک ڈرائیوروں کو پیٹ پوجا کے لیے چاچا ہوتیل میں ہی رکنا پڑتا چاچا تو دودھ کی بالٹیاں سائیڈ میں رکھ کر تھوڑے پر بیٹھے غرارے کرنے لگا اور چھوٹا چارپائیوں کو بازیاب کرانے کیلئے کچن کے دروازے کا تعلق کھولنے لگا تب ہی اس کی نظر تندور کے ساتھ رکھے لکڑیوں کے ڈھیر پر پڑی اسے وہاں کوئی چھپا ہوا نظر آیا اس نے پس پس کی آواز نکال کر چاچا کو متوجہ کرنے کیلئے لکڑیوں کی ڈھیر کی طرف اشارہ کیا چاچا نے آنکھے سکیڑ کے ڈھیر کو دیکھا پھر کسی کی جھلک پا کر وہ تھوڑے سے اتر آیا پہلوان تھا اس نے چھپے ہوئے سے ڈرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور اس کے سر پہ پہنچ کر اس کا شانہ دبوچ لیا ہاں بھائی بول کون ہے تو اور ادھر گھوسا کیا کر رہے شش اس نے فوراں موہ پہ انگلی رکھ کر اسے چھپ ہونے کو کہا پھر ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی آہستہ بولو نہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں پر چپاؤں کس کو پتہ چل جائے گا چاچہ اسی کی لہجے بولا وہ جو اندر ہیں اس نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا چھوٹے نے ڈر کر مارے تالہ ہاتھ سے ہی چھوڑ دیا اور دروازے سے دو قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا دروازے پر تو تالہ ہے پھر کوئی اندر کیسے جائے گا چاچہ بولا وہ دروازے سے نہیں آئیں گے پھر چاچہ نے چونکر پوچھا وہ وہاں سے اندر گئی ہے چاچہ اور چھوٹے نے اس کے ہاتھ کے اشارہ کی طرف دیکھا تو ہس پڑے اے وہ یہاں سے اندر گئی ہیں کمال ہو گیا چاچہ نے روشندان کی طرف دیکھ کر ہستے بھی یہ کہا جس میں سے کوئی بچی بھی ممشکل گزرتی اور اس کے باتوں سے تو لگتا تھا وہ کسی خاتون کا ذکر کر رہے ہاں وہ سنجیدی سے بولا تم انہیں بتانا نہیں کہ میں یہاں ہوں اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ بھاگ جائیں گی چل نہیں بتاتے پر ہمارے ملنے پر تو بابندی نہیں ہے اوہ چھوٹے تالہ کھول وہ بچ سطور مزاک اڑاتے ہوئی یہ چھوٹے سے بولا جس نے تالہ تو کھول دیا لیکن دروازہ بڑا رہنے دیا تو اسی لئے چھوٹا ہے چاچہ اس کی خوف پر اسے ملامت کرتا کچن کا دروازہ کھل کر اندر چلا گیا چھوٹا بھی خوف زدہ ہوتا اندر آیا پھر وہاں تو کوئی نہیں تھا اس نے سکھ کا سانس لیا اور چارپایاں باہر پچھانے لگا اس نے اوٹ پہ ہو کر اندر جھانکا پھر انہیں نہ پا کر وہ کچن میں آ گیا وہ کہاں چلی گئی اوہ پییا یہاں کوئی نہیں ہے نہیں وہ ادھر ہی تھی میں نے خود دیکھا تھا وہ سڑک کراس کر کے یہاں ہی تھی پھر تندور پہ چڑھ کر انہوں نے روشندان سے اندر چلانگ لگا لی وہ ضرور مجھ سے چھوٹ رہی ہیں ایسا کر تو اسے باہر جا کر ڈھون شاباش انہوں نے پچکار تیوے کہا ادھر وہ بھی ان کو نہ پا کر مایوس ہو گیا وہ باہر آ گیا اور سڑکے پر آنکھیں گھما گھما کر دیکھتا جیسے اندازہ کرنے لگا کہ وہ کدھر ہوں گئی ہوں گی پھر ایک سمت کا تیون کرنے کے بعد وہ دور پڑا جوتے نہ جانے کب اس کے پیروں سے نکل گئے تھے بیسے بھی رات پر جاگنے کے بعد اب اس کے زخمی پاؤں جوتا پہنے کے قابل رہے بھی نہیں تھے وہ ننگے پاؤں سڑک پہ بھاگتا چلا جا رہا تھا چاچا یہ کون تھا چھوٹے نے سوال کیا پاگل تھا بچارہ چاچا نے کہہ کر چارپائی اٹھائی اور بچھانے کے لیے باہر لے آیا رات آفا کے آنے کے بعد ساجد بھی جلدی پہنچ گیا تھا ساری رات وجدان کی تلاش جاری رہی دستکیں ہوتی رہیں فون بچتے رہے مگر لاحاصل مصطفی صاحب کی کچھ نہیں ہوا تھا وہ جب گھر آیا تو پہلے سے ہی پریشان تھا بلکہ وہ تو کئی دنوں سے ملیہا والے معاملے پر اپسٹ تھا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور اس نے کہا کہ وہ ملیہا سے شادی کر لے مجھے کوئی اہدراز نہیں پھر میں اس کے لیے کھانا لینے چلی گئی واپس آئی تو وہ گیٹ سے باہر نکل رہا تھا اور بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم لیکن افا کو بہت کچھ معلوم ہو گیا تھا اس نے ملیہا کے نام پر ان کو دیکھا پہ سر جکا کر نفی میں سر ہلانے لگا ابو میں سوچ رہا تھا کہ میں ہسپتالوں میں دیکھ لینا چاہیے کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو کچھ دن پہلے کے واقعی کو نظر میں رکھتے ہوئے مضامل نے کہا تو ساجد تائید کرنے لگا بلکل ٹھیک کا مضامل بھائی ہمیں اس امکان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو پھر چلے افا کو اٹھتے ہوئے بولا تو باقی تینوں بھی فورا نہیں اٹھ گئے پھر شہر کا کوئی ہسپتال اکلے نے کیسے نہیں بچا جہا ان لوگوں نے وجدان کو تلاش نہ کیا لیکن وہ کئی نہیں ملا گھر لوٹنے بر ان کے پائیوس چہروں کو دیکھ کر عائشہ نینم آنکھوں سے اپنے شور کو دیکھتی ہوئے کہا کمال مصطفی صاحب میں ماں ہوں پھر بھی جس وقت سے آپ گئے ہیں مستقل دعا کر رہی تھی کہ کاش میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اور آپ باپ ہو کر بھی بیٹے کو لیے بغیرہ آگئے مصطفی عظیم نے ان کی طرف دیکھا پر نظر چراتی و سر پکڑ کر بیٹھ گئے کسی خیال کے تحت مزمل نے انیکہ کو مخاطب کیا انیکہ تم ذرہ دھیان سے وجدان کی کمرے کی تلاشی لو شاید وہ اپنا کوئی سراخ چھوڑ گیا ہو آپ کے کہنے سے پہلے یہ کام کر چکی اور مجلس کے کمرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی البتہ اتنا بول کر وہ چپ ہوئی تو مزمل فوراں بولا کیا وجدان کہنا اسی اس کا ڈرائیونگ لائسنس اور چیک بک وغیرہ سب غائب ہیں میں نے باقی جگہ بھی چیک کیا مگر کہیں نہیں ملے وہ جو کہنا چاہتی تھی سب پل میں سمجھ گئے اس کا مطلب وجدان اپنے ضروری ڈاکومنٹس اور چیک بک ساتھ لے گیا ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ جہاں بھی گئے یقیناً واپسی کی راجے سے نہیں گیا ساجد پریشان کن لہجے میں بولا مصطفی عظیم تو کچھ کہنے کے لائک ہی نہیں رہے تھے اور آئیشہ بھی دوبتے میں مو چھپا کر سسکنے لگیں افاق نے انیکہ سے پوچھا اس کے استعمال کی چیزوں میں سے اور کیا کچھ غائب ہے اور تو کچھ بھی نہیں اس کے کپڑے جوتے باقی سمان سب اپنی جگہ پر ہے بلکہ مجھ اس کا والٹ بھی اس کے بیٹ کی دراز میں ہی ملا تھا اور تو اور ملیحہ کی تصویریں بھی گھر پر چھوڑ گیا ہے ملیحہ کی تصویریں ایک دمی افاق کے لہجے سے حیرت بھری آواز نکلی ہاں انیکہ نے کہا پھر ایک لفافہ آگے بڑھاتی ہوئے بولی یہ مجھے وجدان کی کتابوں میں رکھا ملا تھا افاق سے پہلے مضمل نے بولی فافہ اس کے ہاتھ سے لے کر تصویریں نکالی اور ایک تصویر پکڑ کر باقی مصطفی عظیم کے ہاتھ میں دے دی ساجد نے ان کے ہاتھ سے وہ تصویریں لے کر ایک افاق کو دی اور ایک خود دیکھنے لگا پہلی نظر میں وہ پہچان گیا کہ یہ وہ تصویریں تھی جو وجدان نے اس کے کیمرے سے کھینچی تھی مگر اسے تردد ہوا یہ کیسے معلوم ہو کہ یہی ملیحہ ہے عائشہ مصطفیٰ نے تصویروں کی طرفات نہیں بڑھائے تھے وہ یقینا یہ تصویریں پہلے ہی دیکھ چکی تھیں تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ ملیحہ کی تصویریں ہیں مصطفیٰ عزیم نے وہ سوال کیا جو سب کے ذہنوں پر تھا میں ملیحہ سے مل چکی ہوں اس نے بم پھوڑا تھا سب کی موہ حیرت سے کل گئے مزمل نے سرسرات لہجم پوچھا کب وہ بتانے لگی جس دن وجدان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ وجدان سے ملنے گھر آئی تھی اور اس نے خود بتایا تھا کہ وہ ملیحہ فاروقی ہے پھر اپنا نمبر دے کر کہا تھا کہ وجدان سے کہوں اسے کال کر لے لیکن میں نے اسے نمبر لے کر پھار دیا ویسے اب تو یہ بات صاف ہو چکی ہے کہ وجدان گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے بے دلی سے ملیحہ کی تصویر ٹیبل پر ڈال دی مزمل کے لہجے مایوسی تھی میرا خیال ہے اب ہمیں پولیس کی مدد لے لینی چاہیے شاید وہ اسے ڈھونڈ سکیں مصطفیٰ عزیم کے چہرے پر بیرانی مستقل دیرہ ڈال چکی تھی وہ کمزور سے لہجے میں کسی کو مخاطب کیا بغیر بولے تھے لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص ان کے اندر کی تکن کو محسوس کر کے سر چکا گیا پریشانی سے ہونٹ کاٹتے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی وجدان سے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چپی نہیں تھی ان کے لیے یہ سانعہ واقعی بہت عظیم تھا شاہر کو نا امید ہوتے دیکھ کر آئیشہ کی اپنی طاقت بھی کمزور پڑ گئی انہوں نے اپنے آنکھوں کو چلکنے سے باز رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی ان کو روتے دیکھ کر مضاملیں افسورتگی کی گہری ہو گئی اسے بیک وقت وجدان پہ بھی غصہ آ رہا تھا اور اس کے لیے بڑے بھائی کی طرح پریشان بھی ہو رہا تھا مصطفیٰ عظیم طویل خاموشی کے بعد تھکی ہوئی لہجیں بولے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا آئیشہ انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور بے بس سے بولی مگر میں تو اجازت دے چکی تھی مصطفیٰ صاحب پھیک کیوں بات ادھوری چھوڑ کر وہ آنسو پینے لگیں دھڑکنیں تھم جاتی ہیں سانس سے رکھ جاتی ہیں مگر وقت نہیں رکھتا نورالودہ نے سوچا آج ملیہ کا سوئیم بھی ہو گیا تھا تم بہت بڑے وکیل ہونا منیر حسین ایک بات بتاؤگے کالین پہ بچھی چاندنی پر بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے بیٹھے منیر حسین سے سوال کیا پوچھے بھائی صاحب وہ بولے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو مقتول کے ماں باپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر چاہیں تو اپنی اولاد کی قاتل کو ماف کر دیں لیکن اگر باپ ہی اپنی اولاد کا قاتل ہو تو خون کون ماف کرے گا منیر حسین ان کے سوال پر حیران ہوتی ہوئے بولے بچے کی ماں اور اگر ماں پہلے ہی مر چکی ہو تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کیونکہ میں مافیم مانگنا چاہتا ہوں لیکن جن کا میں گنہگار ہوں نہ مجھے ان کا سامنا کرنے کی حمد ہے نہ ہی ان سے مافیم ملنے کی امید میں جانا چاہتا ہوں کہ ان کے سوا وہ کون شخص ہے جو مجھے ماف کر سکتا ہے ایک تم ہی ان کی آواز میں لرزش آگئی اور آنکھ سے آنسو بہنے لگے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نور الہدہ نے اپنے جبڑے بھینچ لیے اور لا تعلق سی گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگے ایسا کیا گناہ کیے آپ نے منیر حسن حیرت سے پوچھ رہے تھے بابا جان نے اپنے کامتے ہونٹوں سے توکف کے بعد کہا میں نے ملیہا کو قتل کیا ہے اس انکشاف کو سن کر سب موں کھولے حیرت سے انہیں دیکھنے لگے آپ جانتے ہیں بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں افتخار سے سراتی آواز میں بولے ہاں مگر تم نہیں جانتے افتخار کہ کیسے میں نے اپنی خود پسندی زد اور ہر درمی کا سلو پوائزن دے کر ملیہا کو دمار ڈالا کیسے اپنے فیصلے کی الٹی چھوری سے اس کی شہرک کاٹی ہے کس طرح اپنی اناکے ہاتھوں اس کے دل کا گلہ گھونٹا ہے ایک پل کی موت نہیں دی اسے پل پل اس کے جسم سے روح کھینٹی ہے تڑپا تڑپا کر مارے اسے اپنی بیٹی کو لمحہ لمحہ کی عذیت بکشی ہے نور الہدا کیلئے ان کا اعتراف بھی سرزد ہوا تھا پابا جان تڑپ کر بولے میری بیٹی معصوم تھی افتخار حسن اس کے عمال نامہ میں کوئی گناہ درج نہیں تھا ہاں مگر میں نے محبت کو اس کا گناہ جانا محبت آمنہ خالہ نے دہرایا ہاں محبت میری بیٹی نے محبت کی تھی کس سے پابا جان نے بڑی ممانی کو دیکھا اور کہا وجدان مصطفیٰ سے کیا سمیرہ رفاق کے سوا ہر شخص شوقت رہ گیا تھا بے ساکتا سب کی نگاہیں ملیہ کا جنازہ اٹھاتے وجدان کا چہرہ گم گیا میں ملیہ کی شادی نہیں کر رہا تھا افتخار بلکہ اپنی بیٹی کی موت کا دن دن اور تاریخ تیہ کر رہا تھا ان کی آواز لڑکڑا آگئی اور وہ کامتے لہجم بولے اور دیکھو ذرا موت نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی پھر وہ بلند آواز میں روتی ہوئے بیبسی سے کہنے لگے میری ملیہ کو کوئی ڈھونڈ لائے میں اس کے پیروں پر سر رکھ کر مافی مانگنا چاہتا ہوں افتخار حسن کا اپنا دکھ کچھ کم نہیں تھا جس کے چہرے میں اپنی مرہومہ بہن کا اکس دیکھتے تھے وہ آئینہ ٹوٹ گیا تھا انہیں خود بھی ملیہ سے بڑی محبت تھی وہ جب بھی بابا جان کو دیکھتے تھے انہیں ان پر ترس آتا تھا اللہ نے کتنی دیر سے اولاد دیکھ کر کتنی جلدی واپس لے لی تھی مگر اب ان کے دل میں بابا جان کیلئے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی وہ یوں بے حس نگاہوں سے انہیں روتے ہوئے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے آگے تماشا چل رہا ہو کس امید پر مافی کی بات کرتے ہیں بھائی صاحب وہ سرد لہجم بولے جب آپ نے اپنی بیٹی کی بے گناہ ہی نہیں بکشی تو کوئی آپ کے گناہ کیسے بکش سکتا ہے مجھ میں تو اتنا ظرف نہیں کہ اس بے حس پر ترس کھاؤں جس نے اپنی اولاد پر ترس نہیں کھایا کیا آپ میں اتنا ظرف ہے کہ خود پر ترس کھائیں خود کو ماف کر سکیں بابا جان نے مجرموں کے انداز میں سر جھکا لیا جب آپ خود کو ماف نہیں کر سکتے تو بتائیں کوئی اور آپ کو کیسے ماف کرے گا وہ رکے پھر ٹوٹی وے لہجم میں کہنے لگے میں جانتا تھا آپ خود پسند ہیں اپنی انا اپنی زد کو ہر چیز سے پیاری ہے مگر میں سوچتا تھا آخر میں آپ ملیہ کے باپ ہیں جو کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں ہے کسی کی دل میں نہیں ہو سکتا میں کتنا صحیح تھا جو سنگدلی ملیہ کے لیے آپ میں تھی وہ اور کسی میں نہیں تھی وہ بول کر چپ ہو گئے تو بابا جان ان سے کہنے لگے رک کیوں گئے افتخار مرنے والی سے تمہارا خون کا رشتہ تھا کوسو مجھے تانے دے دے کر مال ڈالو ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا مانگو میرے لیے کوئی ایسی سزا منتخب کرو جس سے میری روح کام چائے سزا کا انتخاب ہو چکے بھائی صاحب آمنہ خالہ شولہ بار نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی اب آپ عمر بھر خود کو کوس لیں گے اپنی خالی دامن کو پھیلا کر خود کو بددعائیں دیں گے آپ کا نقصان آپ کو یاد آ آ کر آپ کی روح کو ترپائی گا آپ کا گناہ جتنا بڑا ہے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ عمر بھر خود سے مافی کی بھیک مانگتے رہیں اور عمر بھر خود کو ماف نہ کر سکیں بابا جان کا چہرہ لٹے کی مانت سفید پڑ گیا تھا افتخار حسن اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ان کی تقلید میں اٹھ کر جانے لگے تم مجھے ماف کیے بغیر نہیں جا سکتے افتخار وہ حواس بختہ سے اٹھ کر ان کے پاس آئے اور میں آپ کو کبھی ماف نہیں کر سکتا افتخار حسن نے ہمیشہ انہیں اعترام دیا تھا ان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ نظر جھکا کر رکھتے تھے مگر آج ان کے دل میں بابا جان کے اعترام ختم ہو چکا تھا وہ بدلی حاضی سے بول کر ان کا ہاتھ ہٹکتے آگے بڑھ گئے رک جو منیر حسن بابا جان نے ان کے بازو تھاما آپ کس رشتے سے مجھے روکتے ہیں بھائی صاحب میری بہن کو گزرے برسوں بیٹھ گئے اور آج ان کی بیٹی بھی مر گئی اب آپ کا ہم سے کیا واسطہ جائیے بھائی صاحب اللہ آپ کو آپ کے عذاب مبارک کرے وہ سختی سے ان کا ہاتھ چٹک کر باہر نکل گئے اور ان کی پیچھے میں لیا کی ممانیاں خالہ اور تمام کزنز بھی اب کسری فاروقی میں ان کا کیا رکھا تھا نور الہدا لون میں ٹہل رہے تھے ان لوگوں کو اندر سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھتے دیکھ کر وہ تیزی سے پورچ میں آئے افتخار حسن بیٹھنے کیلئے دروازہ کھول چکے تھے مامو جان نور الہدا نے پیچھے سے آکر دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا افتخار حسن نے انہیں پلٹ کر دیکھا بولو نور الہدا ویسے لگتا تو نہیں کہ اب سننے کو کچھ باقی ہے مجرم نہ ہوتی بھی نور الہدا مجرم سمجھنے لگے انہوں نے سر جھکا لیا اور صفائی دینے کے انداز میں آہستہ سے بولے میں لا علم تھا مامو جان جانتا ہوں ان کا لحظہ تھکا تھکا ستا نور الہدا ان کا چہرہ دے کر ملتجی انداز میں بولے مجھ سے اپنا رشتہ مت توڑیے گا مامو جان تم سے میرا رشتہ ہی کب تھا وہ اچانک ہی صفاق ہو گئے اور جس سے میرا رشتہ تھا وہ اب نہیں ہے ہاں مربت باقی تھی لیکن اب مربت نبھانے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں نہیں نور الہدا اب قصر فاروقی میرے لیے کچھ نہیں بچا سب ٹھکانی لگ چکا ہے اب بابا جان سے نراز ہیں تم نہیں ہو انہ نے پلٹ کر سوال کیا ہوں ہونٹ تباہ کر بول دے وہ سر اقرار میں ہلانے لگے لیکن انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا وہ نور الہدا کو دیکھ کر رہ گئے پھر اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئے نور الہدا دو قدم پیچھے ہٹے اور وہ گاڑی نکال کر لے گئے وہ کھڑے پورچ کی زمین کو گھو رہے تھے انہیں بابا جان کا خیال آیا تو اندر آ گئے مگر ان کے قدم انٹرنس سے آگے نہ جا سکے گلاس وال کی طرف لاؤنج میں بابا جان اپنے سر کو بازوں میں چھپائے بیٹھے ملیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے تم کیا مجھ سے موں موڑ کر چلی گئی ہر کوئی مجھ سے موں موڑ رہا ہے یہ کیسی روایت ڈال گئی ہو کہ ہر سزا کے بعد کوئی مجھے سزا کی قابل بھی نہیں سمجھتا نہ سزا ملتی ہے نہ معافی کفارہ کیسے ادا ہو نور الہدا کی طرح استیدہ ہو گئے تھے ان کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی ایک طرف ان کا دل چاہ رہا تھا کہ بابا جان کو گلے لگائیں دوسری طرف جی چاہتا تھا کہ ان سے موں پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں ایک محبت کینچ رہی تھی دوسری پیچھے کو وہ کشم کشم میں علچ گئے سوچ سوچر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو بے رہمی سے دل میں بابا جان کو مخاطب کر کے بولے فکر مت کریں بابا جان میں آپ کو سزا دوں گا وہی سزا جو آپ نے عمر بھر ملیہ کے ساتھ رکھی اور بڑی بے اعتنائی سے وہ چلتے ہوئے بابا جان کے پاس سے گزر کر سیڑھیاں چڑھنے لگے روتے ہوئے بابا جان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور حیرت سے سوچنے لگے بے حیثی کہ صرف نور الہدا میں تو نہیں تھی اچھا جی اپیسوٹ جو بھی ہے یہ شاید سیمت ہے تو اس کا اب یہاں پہ اختتام کرتے ہیں تو ملیہ واقعی میں مر گئی ہے اس کو قبر میں اتار دیا گیا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ نور الہدا شاید اس کو بچا سکتا تھا کبھی لگتا ہے بابا جان ایکسپریس کر دیتے کہ ہاں اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو ٹھیک ہے میں اس کو قبول کرلوں گا صرف ان کے دل میں تھا نا انہوں نے بولا تو نہیں تھا کبھی مجھے لگتا ہے کہ وجدان اگر شادی والے دن اس سے نہ ملنے آتا تو وہ بچا تھی پتہ نہیں ہے اور اب وہ مر گئی ہے تو اس کو ایسی کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی تھا اس کی شادی ہوئی تھی اور وجدان پاگل ہو گیا شاید وہ پاگل ہو گیا ہو تو اس کے یہ ذہن میں بار ڈال دی گئی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ بالکل ہی کچھ ایکسپری نہ کر پا رہا تو اس کو بتایا وہ ملیہ سے تمہاری شادی ہوئی تھی یہ تمہارا بچہ ہے اور اس کے ساتھ اب تم رہو پر یہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا پر پتہ نہیں شاید ہوا بھی ہو نور الودا کا مجھتنا ترسار ہے سب پہ اتنا عجیب لگ رہا ہے اور اس کے ڈائیلوگز اتنے آلہ ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے تو یہ تو میرا فیورٹ رائٹر اور فیورٹ نوول ہونے والے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ